کشمیر کے اندر بھارتی بھارت نے سات لاکھ فوجی تو کھڑے کیے ہوئے لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہے عام جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں گز کر ان کو اٹھا کر ان کو مار کر نہتے کشمیروں پر بچوں پر مظالم دھا سکتے ہیں لیکن مجاہدین کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ پلواما حملے کو اب بھارتی نساب میں بھی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ کشمیر کے اندر کشمیری لوگ جن کو ٹیلیلیس کہتے ہیں انہوں نے ان کے فوجیوں کو مار دیا تھا تو یہ بھارت کی حالت ہے اس بھارت کی جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دفاعی ملک کہتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین ہتیار ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتا ہے وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اب اپنے بچوں کو بتا رہا ہے رو رہا ہے اس حملے کے اوپر جو خود ان کی جو فوجی تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے لیکن بہرحال کشمیر کی جو عوام ہیں وہ ازادی چاہتی ہے اور ازادی مانگنا ان کا بنیادی حق ہے کیونکہ حق کے خود ارادیت جو ہے وہ کسی بھی انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اس کا حق دار بھی ہوتا ہے قوم متحدہ بھی اور دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کشمیری ازاد ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور پاکستان کے ساتھ شامل بھی کیا جائے گا ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی